اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ کو شیئر کرنا چاہوں گی سب سے پہلی جو اس کی بات ہے کہ یہ بہت low maintenance plant ہے کوئی پرابلم نہیں کرتا گرو بہت سپیڈ سے ہوتا ہے لیکن میں نے جو پرسنل اس کے اندر جو چیزیں جو خود فیل کی اس کا ایکسپیرینس کیا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں دیکھیں ایک تو میرا یہ چھوٹا سا plant ہے جو بہت چھوٹے سے سات انچ کے پوٹ میں لگاوے نیچے جو plant ہے لگاوے یہ والا جو جار ہے اور یہ جو ہے نا یہ میری یہ rough کیاری ہے اس کے اندر یہ لگاوے اور یہ تقریبا ان چار منت میں جو سمجھ لیں آپ کے جون کے end سے اور جولائی کا سٹارٹ تھا یا جون کے end سے اس نے تب اپنی growth سٹارٹ کیا اور آپ یہ ماشاءاللہ اس کی growth دیکھیں یہ plant میرے پاس اس size کا تھا یہاں تک کا یہ یہاں تک کا تھا اب آپ اس کے point چیک کریں کہ یہ ہوتے ہوتے پلانٹ جو ہے ساڑھے چار فٹ سے نا چودہ فٹ کا ہو چکا ہے یہ بہت اچائی پیر بہت ماشاءاللہ یہ آپ کو ساتھ والوں کی دیوار سے بھی اندازہ ہوگا کہ ان کی منزل ڈلی ہوئی ہے تو اس سے بھی یہ بہت اوپر جا چکا ہے تو ماشاءاللہ یہ پلانٹ نے میں تو سمجھی تھی کہ یہ مر جائے گا کیونکہ یہ grow ہوتا تھا اس کی leaves جی سپراؤٹنگ سٹارٹ ہوتی تھی پھر وہ burn ہو جاتی تھی زیادہ گرمی اس نے برداشت نہیں کی کیونکہ یہ جس جگہ پہ لگاوے نا یہاں دھوپ جو ہے وہ فل ٹائم کی دھوپ اس کے اوپر رہتی تھی اور اس کو جبکہ میں نے مختلف جگہوں پہ grow کر کے دیکھا تو یہ شیڈ میں grow ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کی leaves میں اتنا یعنی کہ یہ نہیں ہوتا لیگی ہوتی ہیں تھوڑی leaves جو leaves ہیں وہ تھوڑی لیگی ہو جاتی ہیں لیکن اس کو میں نے شیڈ میں جب grow کیا تو یہ سپراؤٹنگ سٹارٹ ہو گئی لیکن جب اس بڑے والی کی سپراؤٹنگ ہوتی تھی تو وہ جل جاتا تھا لیکن بس یہی کہ یعنی کہ اس کو زیادہ تیز دھوپ میں اس کا بہت ہارڈی ہونا ضروری ہے بڑا پلانٹ ہونا ضروری ہے تو یہ دھوپ میں سروائب کر جاتا ہے ادروائز جب ہمارا نیو پلانٹ ہوتا ہے تو وہ تیز دھوپ اور گرمی کوئی بھی نہیں برداشت کر پاتا تو اس نے کیا برداشت کرنی تھی لیکن الحمدللہ آپ تو یہ grow ہو گئے اور ہو گئے اور جو ہے یہ تو میں گفت کے طور پر دے دوں گی اپنی فیملی میں کسی کو کہ وہ زمین میں لگا لیں میرے پاس تو یہ ماشاءاللہ اتنا جو بڑا پلانٹ ہے یہ تیار ہوئی چکا ہے اور پ ہو گیا اور اس کی جو کچھ بھی نہیں میں نے اسے آج تک ڈالا کوئی فرٹیلائزر نہیں ڈالا کوئی لیکوڈ بھی نہیں ڈالا اس کو اور جہاں تک اس کی بینیفیشل ہے تو وہ سب کو پتا ہے کہ اس میں جتنی بھی نیوٹریشنز کسی بھی فروٹ میں پائی جاتی ہیں کسی بھی اور فوڈ میں پائی جاتی ہیں وہ سارے نیوٹریشنز کئی گناہ اس میں موجود ہیں سب کی سب تو اس کو جو ہیں ڈرائی لیوز جو ہیں وہ دھوک والے ڈرائی نہیں آپ ان کو گھر میں ڈرائی کر سکتے ہیں اپنے روم ٹیمپریچر پہ جو ڈرائی کرتے ہیں وہ ڈرائی کر کے آپ ان کے لیوز کو بھی یوز کر سکتے ہیں ڈرائی کر کے ان کو گرینٹ کر لیں پاڈر بنانکے آرم اس کو سیف کرنے باقی تو اس کے اوپر جو پھول آتے ہیں اور جو پھلیاں آتی ہیں ان کو تو نا لوگ جو ہیں کھانے کے طور پر یوز کرتے ہیں اور باقی جو پلانٹ ہے یہ ہر طرح سے ہی بینیفیشل ہے اس کو آپ اس کی جو ٹینیاں وغیرہ ہیں اس کے لیوز ہیں ان کو آپ لیں ان کا پانی بوائل کریں پانی میں ڈال کر ان کو بوائل کریں اور اس کا سپری آپ اپنے سارے پلانٹس کو کر دیں تو سمجھ لیں کہ ان کو بھی وہی نیوٹریشنز جو ہم کیمیکل والی شاپ سے یا ارگینک طور پر سمجھتے ہیں دینا چاہتے ہیں اپنی پلانٹس کو جتنی بھی پروٹین وہ ساری ان کو مل جاتے ہیں تو امید کٹیوں آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگ